اسلام علیکم دوستو پشاپ کر کے فوراں پانی مت پیا کریں ورنہ پشاپ پیلا آئے گا نہا کر کبھی آنکھوں میں سرمہ مت لگائے ورنہ بینائی کم ہو جائے گی پاہانہ کر کے فوراں روٹی مت کھایا کرو ورنہ بواسیر لگ جائے گی آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھاؤ پیٹ میں پانی بھر جائے گا چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ میدہ سکڑ جائے گا دودھ پی کر کبھی مچھلی مت کھاؤ تمہارے جلد پھٹ جائے گی زور لگا کر کبھی پاہانہ مت کرو مسانے کو نقصان پہنچتا ہے لوہے کے برطن میں کبھی دودھ مت پیو حازمہ خراب ہوگا گوشت کھا کر بھی دودھ مت پیو دانت میں کیڑا لگے گا روٹی کھا کر نہایا مت کرو ورنہ تمہارے توند نکل آئے گی نہانے کے بعد سویا مت کرو دماغ کمزور ہو جائے گا گرمی میں تھنڈا پانی نہ پیو ورنہ گلے کا کینسر ہوگا چاول زیادہ مت کھاؤ ورنہ تمہارے جگر خون نہیں بنائے گا پھلو کا استعمال زیادہ کیا کرو تم کبھی بیمار نہیں ہو پاؤگی سر میں کڑوا تیل ڈال کر سر میں جوئے نہیں ہوں گی کان کی نیچے خارش کرنے سے سما تیز ہوتی ہے آگ کی راک دانت پر لگانے سے دانت چمکتے ہے سر پر سانڈے کا تیل لگاؤ بال مضبوط ہو جائیں گے بادام کھا کر سونے سے یاداشت بڑھتی ہے گائیں کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے موشن نہ رک رہے ہو تو چننے کی دال میں دھئی ڈال کر کھا لو موشن رک جائیں گے تربوس کھانے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے دوستو عورتوں کی چار چیزیں سفید ہونی چاہیے نمبر ایک آنکوں کی سفیدی نمبر دو گردن نمبر تین رخصار نمبر چار دانت خربوزے کا بھیج کانے سے کبھی ریڑ کی ہڈی کنزور نہیں ہوتی نیند دیر سے آئے تو پانی میں زیرہ ڈال کے پی لو نیند جلدی آ جائے گی کریلی کی سبزی جتنی زیادہ کھاؤ گے اتنا ہی بیماری کم ہوگی صحت مند ہونے کی زمانت ہے سورج مکھی کے پول کو اپنے پاس رگنے سے بطن پر گرمی دانیں نہیں نکلتے روٹی کھا کر ایک پتہ نیم کا چبا لیا جائے تو پیٹ میں درد نہیں ہوتا روٹی بھی جلد حضم ہو جاتی ہے دوستو ویڈیو کو سب سے پہلے لائک ضرور کرنا ہے ساتھ میں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکان کو آن کر دیں تاکہ اور ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملک کریں